اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب اگر آپ نے وزٹ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بہر کا نوٹفیکشن کو پریس کر دیں تاکہ جو میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بہنچیں آج کے جو میری ویڈیو ہے اس میں میں کوئیسٹن نمبر فورٹی سکس کو ایکسپلین کروں گی اس کے علاوہ کوئیسٹن نمبر فورٹی سیون جو ہے فردر اس کو بھی ایکسپلین کیا جائے گا کہ ہمارے پاس کوئیسٹن نمبر فورٹی سیون جس کو اس نے نیمز دے دی ہیں پی کیو آر کا اس کے علاوہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں پوائنٹس کسی ایک سٹریٹ لائن پر لائے نہیں کر رہے ہیں آگے دیکھیں پوزیشن ویکٹرز اور ان کے پوزیشن ویکٹرز کیا ہیں اے بی اینڈ سی ریلیٹیف ٹو در ریجن گیون اوریجن اور ریجن سے لے کے ہمارے پاس جو پوائنٹس ہیں ان کو کیا کہا جائیں کہ جو پوزیشن ویکٹرز ہیں وہ کیا ہے اے بی سی کے نام سے اس نے رکھ لی ہے آگے دیکھیں ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پروف کریں شو دیٹ اے کروس بی پلس بی پلس سی پلس سی کروس اے اس چیز کو ہم لوگوں نے جو لاسٹ ٹرم ہے اس کو پروف کرنا ہے اس کو پروف کرنا ہے کہ یہ ایک ایسا ویکٹر ہے جو کہ پلین کے پرپینڈکولر ہے ٹھیک ہے آگے لکھا ہے ویکٹر پرپینڈکولر یہاں پہ اتنی بات سمجھ میں آگی اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو پروف کرنا ہے اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جب بھی ہمارے پاس کوئی ایسا ویکٹرز آجائے جو کہ ہمارے پاس سٹیٹمنٹ کی فارم میں ہو تو اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ تھیورم کی فارم میں ویکٹرز ہے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے خود سے رزیوم کرنا ہے کہ ہمارے پاس آر ایک ایسا پوزیشن ویکٹر ہے لیٹ آر اور لکھیں گے مرے پاس ایک پلین ہے پی کیو آر اگر سٹیٹ لائن پہ لائن نہیں کر رہے کوئی جیسے کہ سٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پی کیو آر لائن نہیں کر رہے کسی سٹیٹ لائن میں اگر وہ کسی سٹیٹ لائن پہ لائن نہیں کر رہے تو اس کا مطلب کہ وہ کسی پلین فارم میں ہے یہ دیکھیں یہاں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک پوائنٹ یہاں پہ ہو سکتا ہے ایک پوائنٹ یہاں پہ ہو سکتا ہے ایک پوائنٹ یہاں پہ ہو سکتا ہے اس کو پی کا کیو کا آر کا نام دے دیتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں وہ کسی پلین پہ لائن کریں گے اگر وہ سٹیٹ لائن پہ لائن نہیں کر رہے دیکھیں پھر اس نے ویکٹرز بنایا میرے پاس جو فرسٹ پوزیشن ویکٹر تھا کال جو ہم لوگ نے پریویس کوسچن کیا اس میں ہمارے پاس جو فارمولا تھا وہ کیا تھا پہلے ہم لوگوں نے اس کو کیا تھا ٹھیک ہے اب یہ جو کوسچن ہے اس میں میں نے a کو فکس کر دیا ہے جب میرے پاس ویکٹر ہے اس کو a کو فکس کر دیاali تو سیکنڈ مائنس جیسے ہم پوائنٹس لیتے تھے p1 پ2 ٹھیک ہے تو p2 منس p1 p2 فکس کر دیا جیسے a ہے وہ makes a average ایک پوائنٹ فکس کر دیا ہے ٹھیک ہے پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے نہیں p1 کو کو فکس کر دیا تھا ٹھیک ہے جب میں نے اس کو fix کر دیا تھا previous questionیں در آپ لوگ دیکھیں تو یہ question اسی سے ہی relate کرتا ہے پھر میں نے اس first والے point کو fix کر دیا تھا اور second والے کو میں نے کیا کیا تھا اس کو مطلب اس کا difference کیا تھا ٹھیک ہے مطلب second minus first پھر ہم لوگوں نے کیا کیا تو ادھر کے آجائے گا first point fix کر دیا تھا تو r minus a ہو گیا پھر جو second position اٹرہ وہ b ہے پھر اس میں a والا fix کر دیا تو b میں سے پھر minus کریں گے a similarly last میں بھی ہم کیا کریں گے c minus a یہ کس چیز تو represent کرتا ہے کہ یہ جو vectors ہیں یہ کیا ہے co-planer ہے جب وہ co-planer ہے مطلب کسی ایک plane پہ لائے کر رہے ہیں تو پھر ہم اس طرح سے کام کر سکتے ہیں so that آگے کیا کرنا ہے کہ scalar triple product کی form میں ہم لوگوں نے اس کو لکھتے رہے ہیں ٹھیک ہے جب میں اس کو scalar triple product کی form میں لکھوں گی تو جو میرے پاس یہاں پہ cross product ہے اگر اس کو اس طرح سے کیا لکھا جا سکتا ہے b cross c کیا آئے گا پھر اس کے بعد b cross minus a minus a cross b cross c اور پھر minus a cross minus a ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو آگے پیچھے تھے sign change کر کے مطلب ہم لوگوں نے properties لگا کے b cross c تھا تو یہ یہی سیم رہا پھر b cross minus a ہے ٹھیک ہے تو کیا میں یہ کر سکتی ہوں اگر minus ہم لوگوں کے commodity property دیکھی جائے تو a cross b کس کے equal تھا minus b cross a کے تو ہم کیا کریں گے minus b cross a کی جگہ a cross b لگا دیں گے similarly جب minus a cross c ہے تو اس کے جگہ ہم c cross a بھی تو لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس commotative law ہے cross product کے اندر ہم لوگوں نے یہ بھی اپنے previous ویڈیوز میں جو ہے explain کر چکی ہوں کہ ہمارے پاس یہ commotative law ہے جس میں ہمارے پاس اگر b cross for example بات کی جاری ہے b cross minus a تو پھر minus پاہر آ جائے گا اور b cross a ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے negative values کو ختم کرنے کے لیے a cross b اس کی جگہ لکھتے ہیں کیونکہ a cross b equal ہوتا ہے minus b cross a کے ٹھیک ہے تو minus b cross a کی جگہ a cross b لکھتیا گیا ہے پھر اس کے بعد last time دیکھیں a cross a again same value اس کا cross product لیں گے تو وہ 0 کے equal آئے گا وہ لکھا نہیں جائے گا تو کچھ اس طرح سے میرے پاس product بنا اب یہ جو product بنایا ہے یہ ہم لوگوں نے کیوں اس طرح سے ہی بنایا ہے اس کو ہم لوگوں نے ری ارنج کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس question میں تھا کہ show that یہ چیز کو proof کریں کہ یہ perpendicular ہے آگے کیا لکھا ہوا ہے thus a cross b b cross plus b cross c plus c cross a is perpendicular to r minus a and is therefore میرے حیال میں یہ والا ورڈ دو دفعہ لکھ دیا گیا ہے تو آپ اس چیز کو cancel کر دیں اس چیز کو ignore کر دیں and is therefore perpendicular to the plane of p q r کہہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ چیز formula گر نکل آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دو چیزوں کے درمیان میں dot product آ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ کس کے ایکوال آ رہا ہے zero کے ایکوال آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم پہ ہمارے پاس اس کو یہ perpendicular کہلائے گا کیوں perpendicular کہلائے گا r minus a اس بانے جو میرے پاس vector آیا ہے اس کا کیونکہ reason یہ ہے کہ ان کے درمیان میں جو angle بن رہا ہے perpendicular ان کے درمیان میں جو angle بن رہا ہے وہ 90 دکری کا بن رہا ہے جب وہ angle 90 دکری کا بن رہا ہے جب ہم پوٹ کریں گے تو آنسر آٹومیٹکلی zero کے ایکوال آئے گا تو جب بھی کچھ values جو ویکٹرز ہیں ٹھیک ہے اگر وہ کوپلینرز ہیں تو ان کا dot product لیا جائے اور وہ آنسر zero کے ایکوال آ جائے اس کا مطلب کیا ہے وہ ایک دوسرے کے پر پر پہنڈکولر ہے تو جو چیز پروف کرنی تھی وہ ہماری پروف ہو چکی ہے یہ تو تھا question number میرے پاس 46 اب میں move کر رہی ہوں question number 47 پہ تو question number 47 جو ہے وہ بھی اگن ایک پروف ہے اس question میں دیکھیں تو میرے پاس اس کا A part اگر آپ لوگ دیکھیں A part میں نے پروف کیا ہے B part آپ لوگوں نے خود پروف کرنا ہے کیونکہ نہیں جو اس کا B part ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا وہ تھوڑا سا چینج ہے تو میں کوشش کروں گی اس کی بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں اب اس میں دیکھیں question number 47 میں لکھا ہو ہے prove that A part کیا ہے کہ A کا cross product لے لینا ہے B cross C کے ساتھ which is equal to B A dot C minus C A dot B اب ہم لوگ انہیں کیا کرنا ہے تینوں vectors لے لینے ہیں I, J, K کی فارم مطلب ان کے vectors تینوں I, J, K کی فارم میں ہونے چاہیے A vector B vector B B اور vector C جب میں یہ تینوں لے لی ہیں اس کی جگہ میں نے کیا کرنا ہے جو میرے پاس فارمولا ہے A cross B cross C اس کی جگہ یہ اس vectors کی جو values وہ put کر دینی ہے جب B cross C آئے گا تو اس کا مطلب ہے کیا اس کو میں determinate کے فارم میں لکھ سکتی ہوں کیونکہ cross product کا مطلب ہی ہے کہ اس کو میں اس فارم میں لکھ سکتی ہوں پھر میں نے اس کا determinate 3 cross 3 کا expand کرنا ہے اور کچھ اس طرح سے پھر پاس answer آئیں گے پھر I dot I اب یہ یہاں پہ dot product ہوتا center میں تو میں I dot I کر لیتی لیکن اب وہ کہہ رہے again cross product ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا IJK again اوپر آئے گا A1 A2 A3 second value term میں value اس کی رو میں اور جو last value ہے وہ اس طرح سے لکھتی جائے گے اب again اس کا 3 cross 3 کا determinate find out کرنا ہے جب میں اس کا determinate find out کروں گی تو میرے پاس کیا آئے گا اس طرح سے اس کو expand ہو جائے گا اگر آپ اس کو simplify کرنا چاہیں تو اس کا determinate expand کرنا چاہیں تو کچھ اس طرح سے اس کا answer آئے گا ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو proper solve نہیں کیا simple اس کا جو ہے میں نے لکھتی ہے 3 cross 3 کا determinate آپ کو expand کرنا ہے آپ اس کو expand کرنا جو چیزیں multiply ہو رہی اس کو multiply کرنا تو یہ میرے پاس left hand side answer ہے اب میں proof کرنا next right hand side right hand side کو کیا کروں گی b b b value a c c جب a c i 1 a c a c c 2 a c c similarly a b i dot i 1 j j b 1 k k b 1 a b 1 plus a b 2 plus a 3 b 3 b c c c given c c i cap plus c j cap c 3 k cap اب میں کیا کرنا ہے simple اس کی multiplication کرنی ہے multiplication کس طرح سے ہوگی پہلے first vector کو segunda b 2 qui to multiply plus b 2 minus 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 ان کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا اور وہ ان کے سائن چینج کردے گا اور اس کے بعد کیا کرنا ہے میں نے ان کی سمپلیفیکیشن کرنی ہے اور سمپلیفیکیشن کر کے دیکھنی ہے کہ ایسی کون سی ویلیوز ہیں جو کہ کٹنگ ہو رہی ہے اب جب میں نے ملٹیپلائے کیا تو ای ون بی ون سی ون پلس میں ہے آئی کیپ کے ساتھ تو یہاں پہ مائنس کے ساتھ ہے یہ پلس مائنس سیم ویلیوز اپوزیٹ سائن کینسل آؤٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ بھی دیکھیں a2 b2 c2 a2 b2 c2 اور j cap j cap پلس میں ہے یہ مائنس میں کٹنگ ہو گئی اور اس ویلیو کی بھی کٹنگ ہو گئی ریمیننگ بارٹ جو رہ گیا یہ ویلی 1 2 3 4 یہ 4 ویلیوز ہیں اس کو ہم لوگوں نے لکھتے ہیں اور ان کے ساتھ بریکٹ کے باہر آئی کیپ آجے گا similarly next 4 ویلیوز کس کی ہوں گی j cap کی ہو جائیں گی اور last 4 ویلیوز ہیں وہ کس کی ہو جائیں گی key cap کی ہو جائیں گی اگر آپ لوگ notice کریں تو میرے پاس left hand side کا بھی answer یہی آیا تھا تو جب left hand side right hand side کے equal آگئی ہے last پہ آپ نے یہ چیز لکھتے نہیں ہے کہ left hand side کس کے equal آئی ہے right hand side کے equal آگئی ہے اور آپ نے last پہ لکھتے نہ ہے hence proof last پہ آپ نے یہ چیز لکھتے نہیں ہے کہ اس کا جو میرے دونوں کے answer سے اگر same آگئے تو یہ hand proofed ہو گیا اب جو میرے پاس next انشاءاللہ اس کا جو part ہوگا وہ next جو ویڈیو آئے گی اس میں explain کر دوں گی تو یہ تھی جی آج کی میرے ویڈیو hopefully آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو like کریں اور subscribe کرنا مات بولے گا تو انشاءاللہ next جو ویڈیو ہوگی وہ further question سے related ہوگی تو تب تک کیلئے اللہ حافظ